آج ایک اور میچ ہے اور وہ سیون سیریز جو چل رہی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ میں آج چھٹا میچ ہوگا اور اگر کیا انشاءاللہ آج جب پاکستان جیت جائے گا تو ہم سیریز جیت جائیں گے تو ہمیں فیصلہ کن برتری سرٹلی حاصل ہو جائے گی اچھا جب یہ سیریز اناؤنس ہوئی تھی نا تو آپ کو پتہ ہے اناؤنس کیا گیا ساتھ ٹی ٹوینٹی میچز تو کہیں نہ کہیں ذہن میں خیال آیا یار ساتھ ٹی ٹوینٹی میچز مطلب اتنے زیادہ مگر لٹریلی یہ سیریز اتنی انٹیٹیننگ ہوئی ہے سو فار کہ پانچ میچ ہو چکے ہیں اور دل نہیں بھرا مطلب یہ سوچ کے اب تینشن ہو رہی ہے کہ صرف دو میچز رہ گئے ہیں بکوز ایٹھ ہس بین سو تھرلنگ اور سو انٹیٹیننگ اور سرٹلی آخری بول اور آخری اوور اور آخری لمحے تک جو میچ پسا رہتا ہے نا بوٹ ٹیم میچز میچز ایسے ہو کہ مطلب آپ کی سانس جو ہے نا وہ بلکو نہیں آری رہے اور ساتھ ہی میں بتا دوں یہ ساتھ سے دس بھی ہو سکتے تھے کیونکہ راولپنڈی والوں کو بھی بڑی یہ ہے شکایت کہ بھئی کراچی میں کھیل لیا لاہور بھی آگے ہمارے پاس کسی نے نہیں آنا تھا اس طرح تو ہر شہر میں یہ ہے کہ ایک ایک میچ ہماری طرف بھی ہونا چاہیے تھا اچھا اب نسیم شاہ نے وائدہ ویٹ کیا کہ وہ ریکاور کر رہے ہیں بہتر ہیں لیکن ابھی بھی وہ آخری دو میچز میں بھی اویلیبل نہیں ہوں گے انہوں نے لوگوں سے انہوں نے فانس سے دعاوں کا شکریہ بھی عطا کیا لیکن ایسے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ایک ہی ٹیم سے اگر ساتھ کیا مطلب درجن اور ٹی ٹوئنی میچز بھی ہو جائیں تو پاکستان ٹیم کے ساتھ آپ بہر نہیں ہو سکتے بلکل کیونکہ انیشنل ہی ہمیں لگ رہا تھا کہ یار انگلینڈ کی ٹیم ہے اور بہر ہو جائیں گے پرابلی شاید انٹرسلوز نہیں ہوا ایسا کچھ سو آج ہے ہمارا چھٹا ٹی ٹوئنی میچ ان لہور اور لہور میں آپ کو پتا ہے پچھ کا بیہیوئر بھی ڈیفرنٹ ہے موسم بھی ڈیفرنٹ ہے کچھ شدید حپس کیسی کیفیت بھی ہے لیکن لہور والوں آج ویکنڈ ہے کل ساڈے دے پرسو سنڈے آج سٹیڈیم فل ہونا چاہیے لہور میں مطلب پچھلا بھی فولی تھا مجھے لگ رہا تھا کہ ذرا کراچی والوں سے تھوڑا کم ہے معاملہ اچھا اس کے بعد پیز ڈو نان فرگیٹ کیونکہ آج تو ہم فرائیڈے ہیں اور ہم کل پرسو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے پھر سنڈے کو لاسٹ میچ بھی ہوگا اس کو بھی پورا بھر دینا ہے اور اگین میں کہنے والی تھی کہ دسپائٹ ہم جیت رہے ہو نا جیت رہے ہو لیکن میں نے ایسی باتیں کرنی ہی نہیں میں نے زندگی میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کوئی چیز پاکستان کے اگینس بات بھی نہیں کرنی کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں وہ ہو اس طرح ہو نہ جائے تو آئی ایم گیونگ مائی فول کانفیڈنس تو پاکستانی ٹیم اور ہم ہی جیتیں گے اور سیریز بھی ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ تو کچھ ویجولز ہم آپ کو دونوں ٹیموں کی ٹریننگ کی بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جب ان کا کوئی آف ڈے ہوتا ہے نا تو ہم نے اپنا تو آف لیا ہی ہوتا ہے کہ جی آج رکیٹ نہیں ہے لیکن ان کا لٹریلی وہ آف ڈے نہیں ہوتا تو ان کی اپنی فیزیکل فٹنس کی اپنی ٹریننگ جو ہے وہ بلکل چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ اور اس کا ایک ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رہی ہے مجھے پتا ہے کہ ارزوان کو دیکھ کے نا مجھے سٹریس شروع ہو جاتا ہے مجھے پتا نہیں کیوں اپنے بھائی کے لیے مجھے پتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے لگتا ہے کہ تھوڑے سی فریجائل بھی لگنا شروع ہو گیا آپ کو پتا پچھلے مچ میں انہیں بول لگی دی کمر پہ تو ان کا ڈسکمفٹ کچھ دیر تک نظر آ رہا تھا اور آپ کو پتا یہ وہ ریسٹ پی نہیں لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ دھڑکہ بھی لگا رہتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پاکستان ٹیم میں رن کون کرے گا بلکل اور میبی بھی مز بھی تنکنگ کہ آج کا میت میں جتواد ہوں اور اس کے بعد میں ریسٹ کروں گا اکلے والے میں میں نہیں ہوں گا سیریز تو ہمیں جیتی جائیں گے مطلب رن بھی ہمینے بنانے ہے وکیٹ کیپنگ بھی ہمینے کرنی ہے نوٹ کہ جی کوئی اور نہ کریں میں کروں نوئنگ کہ میں ہی کر سکتا ہوں وہ والی جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ جب خود کو پتا ہو کہ میں نے نہ کیا تو شاید سین آف ہو سکتا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے ابھی آگے بڑھتے ہیں ہم اور ہم تو انشاءاللہ پاکستان کی جیت کو سیلیبریٹ کر بھی رہے ہیں سو فار جتنی ہوئی ہیں اور آگے بھی کریں گے لیکن مسلم دیگ نون نے بھی بڑی سیلیبریشن کیے یہ والی ایک سائز تو آپ بھی کرتی ہیں دکھائی رہے ہیں سارا ورکار دکھانے ہم نے لڑکو پا اس سے پہلے نسیم شاہ کی جو بات آپ بتا رہے تھے وہ پی سی بھی ترجمان نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے تو پہلے تو ہم زرائے کوٹ کر رہے تھے کہ زرائے کہہ رہے ہیں ان کی اپنی فٹنس کا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے تو now it has been confirmed